بسم اللہ الرحمن الرحیم اسطنبول میں مدفون صاحب اکرام باون سے چپنہ یوری تک اسطنطنیہ کے پہلے چار سالہ مہاشرے کے جوران مرتبہ شہادت پر فائض ہوئے اور سات سو اسی سال بعد تقریباً تمام مدارات سلطان محمد فادقی دور میں تلاش کی گئے اور خود بازشاہ اور اس کے موت مدین نے مدارات اور ان کے ساتھ مساجر تعمیر کروائیں سلطان یوں زیرہ سے باہر نکلے تو سلطان محمد فادقی کے نام سے موسم فاتح زلہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے فصیل کے نیچے ایک چھوٹے سے کبرستان میں جہاد کے متعدد گمنام شہدہ دفن ہے یہیں پر اندر گھری میں داخل ہوں حضرت عبدالغفاری عدلہ تلانہو کے نام کی پلیٹ نظر آتی ہے یہ مقام ہے کیونکہ حضرت عبدالغفاری عدلہ تلانہو مدینہ طیبہ سے تھوڑے فاصلے پر گاؤں زبدامیں دفن ہیں فاتح زلہ میں ہی آیہ سوفیہ کہ ان کا مزار شہر کی فصیل کے نیچے دیرے دمین کاروں کی مسجد کے ساتھ ہے مگر بعض مورخین اسے بھی مقام ہی کرا دیتے ہیں کوکا قاسم مسجد کے ساتھ حضرت وار بن عبدالغفاری عدلہ تلانہو کا مزار ہے فاتح زلہ میں ہی ایڈن کاپی کے علاقے میں حضرت عبداللہ الانساری عدلہ تلانہو اور حضرت حسام بن عبداللہ رضی اللہ تلانہو کے مزارات ہیں جبکہ یہیں پر سلمہ تمرو کے علاقے میں دو بھائیوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تلانہو کے مزارات بھی مرجع اخلاق ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کوکا موری میں ہی حضرت ابو یوبن ساری رضی اللہ تلانہو کے حمراہ جہاد کے لیے قسطنطنی آئے تھے اسی کے ساتھ ایبن سرائی کے علاقے میں حضرت عبداللہ الہدری کا مزار ہے یہیں پر حاجی حضر و مسجد کے متصل حضرت حمید بن بکر رضی اللہ تلانہو بھی محوے استرات ہیں بے اولوزلہ کے علاقے کے گلی کے اندر یرتالی یعنی نیتلی مسجد کے ساتھ حضرت سفیان بن آنیہ رضی اللہ تلانہو حضرت وحب بن حسین رضی اللہ تلانہو کے مزارات ہیں ساتھ ہی فاتح میں سرط عمر بن آرد رضی اللہ تلانہو کا مقام ہے جو پرانے کاہرہ میں دفنہ ہے جبکہ تھوڑے فاصلے پر ہی عرب مسجد کے ساتھ حضرت مسلم بن عبد المالک بھی محوے خواب ہیں یہاں سے نیچے کی جانب آئیں تو اجنی گیٹ کے علاقے میں حضرت عبدالصادق بن عمر رضی اللہ تلانہو اور حضرت صاحب بھی رضی اللہ تلانہو کے مزارات ہیں جبکہ بابا جعفر کے علاقے میں حضرت عبدالرعفت سمدان رضی اللہ تلانہو کا مزار مرجع خائف ہے خواتین حضرت استمبول میں جن پہاڑی کے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا مزار بھی موجود ہے اس کے بارے میں مقامی لوگوں اور تاریخی روایہ آپ میں دو علاق علاق نام لیے جاتے ہیں جن میں سے ایک حضرت یوشہ علیہ السلام کا ہے اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مہتمہ دخواست ان کے بعد منصف نبوت پر فائد ہونے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے پرپوتے حضرت یشو بن نون علیہ السلام کا ہے جو حقیقتاً قرآن میں اردن اور سراج کے سرحد پر دیر اردن کے کنارے مدفون ہیں سویل شہر جیار پاکٹ نیوز لاہور